اسلام علیکم کیا ہے لینک کیسے ہیں آپ سب اور یہ دیکھئے یہ بیگز آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بیگز بیک ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے لیہ سے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو جو ہے پوسٹ کی تھی کہ گیس کریں کہاں جا رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں یہ رہنے کیل جا رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں مری کی طرف اور پہلے جو ہے لیہ سے جائیں گے اسلام آباد اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد سے آگے پھر مری الگ جو ہوگی وہ اس پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں اور جو ہے باقی جانا بھی ضرورت تھا تو ورنہ اچ کل بالکل بباہر جو ہے نہیں نکلنا چاہے جیسا کی حالات ہیں ورحال اگر آپ جائیں تو پرمنٹیشن کر کے اپنی حساب سے گلاوز ماسک سینٹائزر اور اس طریقے سے جائیں اور فاصلہ رکھیں اور پبلک ٹرانسپورٹ تو چل رہی ہے باہر حال اتیاد جو ہے آپ اپنے خود کرنیاں تو یہ ہے لیہ اور لیہ سے ہے اسلام آباد تک کا سفر اس کے ہیں کلپس اور پاکستان بہت ہی بہت ہی پیارا جو ہے کنٹری ہے اس میں مطلب ہر طرح کے آپ کو جو ہے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے اور جو ہے ایک اپنی ہی وہ اس کی خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوتا ہے اور یہ نا مطلب اب ہم جا رہے ہیں جو آپ ایریا دیکھیں تو بس یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہ جو ہے ریتلا مطلب علاقہ ہے کیونکہ یہ لیہ سے ہم جانے اور ساری آپ کو اس طریقے سے ڈیزٹ ایریا نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ جو ہے سٹے ایریا جیسے آتا ہے وہاں پہ ہم رکے تھے اور پھر بچوں کے لیے کچھ تھوڑا بطلے لیا موسم جو ہے آج اس طریقے کا تھا کہ دھوک بھی تھی اور گرمی تو تھی تھی کیونکہ جون ہے اور سکست آف تا جون ہے تو یہ گرم تو ہے ہی ہے اور مگر ہم نے جو ہے کپڑوں کے پیکنگ ہم نے دیکھوں گے کتنے بڑے بڑے بیگز ہیں تو وہ اس حساب سے کیے کہ سردیوں کے جو ہے وہ کیونکہ جو ہماری پہنچ جائیں گے تو وہ کافی ٹیمبریجر کا فرق ہوتا ہے اس لئے ہمیں وہاں پہ جو ہے سردیوں کے پہننے پڑتے ہیں کپڑے ہیں تو یہ یہاں سے ہم جو ہے لون کے پہن بھی جائیں تو وہاں جا کے جو ہے تھوڑا سٹاف جو ہے چینج ہوتا ہے کپڑوں کا موٹے کپڑے ہی پہننے پڑتے ہیں تو یہ بس تھوڑا سا دیر ہم باہر نکلے تھے اور کچھ بچوں نے جیسے کچھ لینا تھا کیونکہ سفر بہت زیادہ لمبا ہے یہ علیہ سے اسلامباد کا سفر وہ تقریباً آٹھ گھنٹے جو ہیں لگ جاتے ہیں آٹھ گھنٹے ہی لگتے ہیں تو اس سے مطلب زیادہ یا کام تھوڑا بہتا ہو سکتا ہے کوئی دس پنڈر منٹ کا فرق یا آدھے گھنٹے کا بھی مگر اتنا ہی لگ جاتا ہے جس طریقے سے ہم یہ جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہم اپنی پہ بھی جائیں تب بھی اسی طریقے سے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیجر ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ مطلب کے اوپن ہے آ جا سکتے ہیں بارحال اتیاط تو ضروری ہے ماسٹر کے آپ اتیاط بھی کریں ریجسٹری کا سلام کرتا ہی تھا ہر سال ہم مری ہی آتے ہیں گرمیاں میں ہی آتے ہیں اور سٹیک کرتے ہیں تو اس پر بھی ایسے ہوا ہے کہ آئے ہوئے ہیں مطلب کے ابھی تو جا رہی ہے مطلب کے ابھی تو جا رہی ہے مطلب کے ابھی تو جا رہی ہے اور یہ بس اپنے چیزیں لیں اور واپس آگے آپ سیٹس پہیں بیٹھ جائیں مطلب کے ابھی تو جا رہی ہے ممہلاب آہ موسیقی 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 اور یہ دیکھیں جو لیفٹ آور تھا بچوں نے اتنا کھایا نہیں لے لیا تھا تو سفر کیونکہ جو ہے میں ہمکتا ہے کافی ٹائم اس میں مطلب کافی ٹائم لگتا ہے اور پھر ہم لوگ جو ہے صبح کے ٹائم ہی بیٹھے تھے اور پھر ناشتہ وغیرہ کر کے بیٹھے تھے گھر سے مطلب ناشتہ ہم نے کرا لیا تھا راستے میں جو ہے پھر یہ ہمیں تو جو ہے ہم نے اس طریقے سے پرگر وغیرہ لے لیلتے اتنی کوئی ایسے بھوک نہیں تھی کیونکہ لئے یہ بس اس طریقے سے کولڈرنگ وغیرہ ہی جو ہے میں راستے میں ہم سنیکس کھاتے رہتے ہیں نورمل تو بیسے میں نہیں ہی اس کرتی کولڈرنگ تو یہ پر راستے میں جو ہے باہل یہ سفر مطلب پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو ہے تھوڑا ساتھ ہوتا ہے تنگ مطلب کہلیں کہ جسے اتنا آسان نہیں ہوتا بس اور نورملی بچے جو ہیں ویسے تو ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ ہی آتے جاتے ہیں کہیں ہیں پر ابھی جو ہے انہیں ہرٹے کے کی عادت ہونی چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی مطلب کس طریقے سے جیسے سفر جو ہے کرنے کی عادت جو ہے وہ ہونی چاہیے اور یہ ہے بس کے اندر بس بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے دن کا سفر جو ہے نا مجھے مطلب میرا اپنا جو ایکسپیئرنس ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے اس کمپیر ٹو رات کے سفر اور بس یہ دیکھئے بس کے اندر جیسے ہم بیٹھے ہیں تو یہ تھوڑا سے اور باہر کا میں آپ کو دکھاؤں یہ کیا ہے کون سا یہ کہیں سے پتہ نہیں ہے کون سا تھا تو دریاء کا ہے دیکھیں دریاء ہے اور بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو یہ جو ہے سفر تھکا دینے والا بھی ہوتا ہے مگر جب جیسے ہمیں کہیں جانے کی خوشی ہوتی ہے تو اس میں مندے کو اتنا اتنا احساس نہیں ہوتا کہ مطلب سفر جو ہے کیسے تو یہ بہت پیارا تھا اور دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے دریاء کافی گہر ہے بس بہت ہی جو ہے نا اچھا ویو لگ رہا تھا اور ویسے ہم دیکھیں اور بس اب یہ جو ہے آگے کا بس مزید سفر جاری تھا اور یہ جو ہے پنڈی اور جیسے ہی پنڈی پھر جو ہے لاسٹ پہلے اسلامباد اور پھر فیضاباد جا کے یہ رکھتے ہیں جو ہے ڈائیوو والے تو بس وہیں تک جو ہے بنایا تھا اور یہ بچے جو ہے بس کیونکہ بہت ہی چیارڈنگ پہ لگا کے بس بہت کشکل ہے جو ہے پھر یہ جو ہے یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہی ٹائپ پ پینڈ کیمس کیل رہے ہیں تو بس اس طرح سے بچے بھی تھوڑا ساتھ کو ٹائم تو پاس کرنا تو کیونکہ مسلسل ایک جگہ پہ آپ جو ہے ہٹ نو گھنٹے ہی تھوڑا سا موسکل ہوتا ہے بیٹھے رہنا اور پھر بندہ بودھا جاتا اس طرح تو کچھ ٹائم تو سوتے ہیں بھی بھی گزر جاتا ہے پر تھوڑی دیر سوتے ہیں پھر بس اس طریقے سے ہی کبھی یہ دیکھ لیا تو ٹائم ہو جاتا ہے پاس اور یہ جو ہے اسلامباد کا آگیا ہے تقریباً اور آد بلکہ آگیا ہی ہے تو نزدیک گیا گیا تو بس یہ یہ تک کہ میں نے کلپس جو ہیں وہ بنائے تھے اور یہ بلکہ جو ہیں کلر کہار کی یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کلر کہار کی پہاڑیاں ہیں سوال ٹرینج ہو جائے بڑا مائن وغیرہ وہ بھی اس کے نزدیک ہیں تو یہ ہیں کلر کہار اور یہاں پہ جو ہے سپیڈ مطلب کہ کافی سلو کرنے پڑ دی کیونکہ یہ ساری چڑھائی ہے اور اس پہ نا تھوڑا سا جیسے سپیڈ آپ کو مطلب جس طریقے سے موٹر ویگ سپیڈ سے یہاں پہ نا لیمٹس دی ہوتی ہیں سکسٹی یا ففٹی کلیمٹ ہوتی ہے تو اس نے پہ ہی آپ کو جو ہے سپیڈ اسی پہ ہی کرنا پڑتا ہے ڈرائیف کرنی پڑتی ہے ہم بس شام ہو رہی تھی اور تقریباً جو ہے ہم مطلب تقریباً ہمیں اگزیکٹس سردہ سات گھنٹے ہی لگے تھے تو ہم سردہ سات گھنٹے میں جو ہے وہ لہیا سے پنڈی جو ہے فیضہ بادرلے تک پہنچ کے تھے نیکس جو تھا پھر ہم نے آگے مری کا کیا ہے سفر اور یہ موڑ ہیں جس طرح سے کافی نا مطلب ڈینجرس اتر مری یہاں سے جب بھی ہم گزرتے ہیں جیسے کلیر کا ہر کے پہنڈیاں تو یہ مطلب یہاں پہ نا تھوڑا سا لگتا ہے خطرہ لگتا ہے مطلب مری ڈر لگتا ہے تو کیونکہ یہ بس موڑ بھی ہوتے ہیں اور چڑھائی ہے کبھی اترائی ہے سپیڈ کا کافی زیادہ جہنا ہر سب کو ہی خیال لگنا پڑتا ہے تو نارملی تو کافی ون ٹونٹی اور ون ٹرٹی تک سپیڈ سے آتے ہیں اور یہاں پہ پھر ففٹی سکسٹی آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ سوپر آپ کو الاؤ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نہ ڈرائیف کر سکیں کیونکہ کافی ڈینجرس ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جو ہے الاؤ نہیں ہوتا تو یہاں سے جب بھی گزریں تو پھر نہ تھوڑا ساپ کو ڈر لگتا ہے کیونکہ اور چکل بھی آتے رہتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑیاں انسی ہیں پہاڑ بھی نظر آتے ہیں اور پھر جس طریقے سے موڑ وغیرہ ہوتے ہیں کہ موڑ رہے ہیں تو پھر نہ تھوڑا جو ہے اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے تو اور یہ دیکھیں یہ ہے اسلامباد اور اسلامباد میں آگئے ہیں اس کے بعد یہ دو سٹوپ اسلامباد میں اور نیکس جا کے یہ فضاباد رکھتے ہیں پرنڈی تو بس وہاں تک یہ جہاں اس کا میں نے آپ کے ساتھ جہاں ایکلپس بنا لیا تھے کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں موسیقی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد میں بھی کس طریقے سے جیسے شام کاری ٹائم تھا ٹریفک تو نارملی جیسے روٹین سے چل رہی ہے اور سب کام بھی ہو رہے ہیں برحل جو یہ دیکھیں اب ٹریفک بھی ہے مطلب بلوگ بھی آ جا رہے ہیں پبیل ٹرانسپورٹ بھی شاپس بھی آج کل کھلی ہیں تو احتیاط جو ہے وہ تو خود کو نہ کرنے چاہیے بجائے اور ہر بندے کو جو ہے رولز فالو کرنے چاہیے ماسک وغیرہ کا ہیو گوز اور اس طریقے سے جو ہے تاکہ آپ خود بھی جو ہے آپ بچے رہے ہیں اور باقیوں کو بھی جو ہے اس طریقے سے کسی کو بتاکے اتنا مسئلہ نہ بنے برحل یہ ٹریفک نارملی چل رہی تھی جس طریقے سے راش بھی تھا اتنا ایس اچ کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ مطلب لاکڈون والی سیچویشن ہے کچھ بلکہ خاص طور پر پیٹرول پمپس پہ تو بہت ہی زیادہ راشتہ پیٹرول کیونکہ اب شورٹ ہو گیا جیسے ہی اس کی قیمت کم ہوئی ہے تو وہ جو ہے سمجھے کہ نیاب ہو گئے ملتا ہی نہیں اور ناس کی وجہ سے بھی مطلب بہت زیادہ لوگ گٹھے ہو جاتے ہیں جس پر ٹرول پمپس سے مل رہا ہوتا ہے وہیں پہ یہ گٹھے راش کافی زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بلکل غلط طریقہ اس طرح بھی جیسے ہمیں خیال اٹھنا چاہیے تو وہ کیونکہ ہمارے اپنی سیفٹی کے لیے یہ سب ہے اور یہ دیکھیں اب ہم پہنچے گئے ہیں اسلام آباد اور یہ بس ہم جا رہے ہیں تقریباً اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں کہ پونہ گھنٹہ آباد ہی جو ہے لاسٹ سٹیشن آتا ہے آدھے سے پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں تک جاتے جاتے ہیں تو کیونکہ یہ سارا جہاں جہاں رکھتی ہے پھر اس کے بعد ایڈا اینڈ جو ہے فیضہ آباد ہے وہاں جا کے جو ہے یہ رکھ جاتی ہے لاسٹ ٹاپ ہوتا ہے مطلب اس کا ڈائی ووکا اور نیکسٹ وہیں سے پھر آپ کو جو ہے مزید ڈیفرنٹ سٹیز کی جو ہے لوکل بسیں بھی کھڑی ہوئی مل جاتی ہیں دیکھیں بیک میں میرے چیزیں پڑی ہوئی ہیں بس میں چیک کر رہی تھی کیونکہ اترانے لگے تھے تو جب ہم نزدیک پہنچتے ہیں سفرینڈ ہو رہا تھا تو پھر ایک دفعہ ریچے کر لیتے ہیں سب چیزیں اپنی کہیں کوئی رہنا جائے سیٹس پر رکھی ہوئی ہے جس طرح سے بچوں نے وائرز وغیرہ نکالی ہوئی تھی یا اپنی کوئی نکہ کھانے پینے کی چیزیں تو وہ سب بھی گٹھی کر کے دو دفعہ ریچے کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا ہاتھ والا سمان ہے تو وہ سارا مطلب اٹھا لیں تو بیکس تھے دو خیر بس یہی تھی میری ویڈیو